اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اپنے بندوں کو دکھاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر دنیا کی مایہ ناس شخصیات حیران رہ گئی اور وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئی دوستو یہ واقعہ 1351 ہجری کا عراق کا ہے جہاں پر دو صحابہ اکرام کی قبروں کو کھوڑا گیا تو اندر کیا منظر تھا جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران ہو گئی اور اس کی خدائی کا حکم شائرات میں ایک خواب دیکھا تھا جس کے ذریعے ہوا تھا تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو آخر تک پیکنی ہوگی اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں دوستو عراق کا بادشاہ ملک فیصل اول گہری نین میں تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی درائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے جبکہ جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی نم ہونے لگی ہے ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے کسی کچھ فاصلے پر تفن کیا جائے عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی تھی ہے لیکن اس نے اب بھی توجہ نہ دی تیسری رات یہ خواب عراق کے مفتی آزم نیوریل سید پاشا کو دکھائے دیا انہوں نے اسی وقت وزیراعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خرمت میں پہنچ گئے جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چنکا اور بولا یہ خواب تو میں بھی دو بار دیکھ چکا ہوں اب انہوں نے مشورہ کیا کہ آخر بادشاہ نے مفتی آزم سے کہا کہ پہلے آپ قبروں کو خودنے کا فتوہ دیں تب میں اس خواب کے متعلق عمل کروں گا مفتی آزم نے اسی وقت قبروں کو خودنے اور اس سے لاشوں کو نکال کر دوسری جگہ دفند کرنے کا فتوہ چاری کر دیا اب یہ فتوہ اور شاہی فرما اخبرات میں شائع کر دئیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ یہ عید قربان کے دن دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں کھولنی جائیں گی اخبرات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیا اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی اخبرات کی دنیا اس خبر کو لے اڑی اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حج کے دن تھے تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز سپاد کھولی جائیں تاکہ وہ سب بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلغاریا، روس، ہندوستان وغیرہ ملکوں سے شائع راک کے نام بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز آگے پڑھا دی جائے چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان کی خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے دس دن بعد کیا جائے گا آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو گئے تھے پیر کے دن دوپہر بارہ بچے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا حضرت حسیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا جبکہ حضرت جاپر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے دو فرانگ دور تھا تمام ممالک، قیف صفیر، عراقی حکومت کے تمام ارکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی لاش کرین پر رکھے گئے سٹرکچر پر خود با خود آ گئی اب کرین سے سٹرکچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی آزم، وزیر جمہوریت، ترکی اور شہسادہ فروع کے ولی اہد مصر نے سٹرکچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک شیشے کی تابوت میں رکھ دیا پھر اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو نکالا گیا دونوں لاشوں کے کفن بلکل محفوظ تھے یہاں تک کہ داری مبارک کے بال بھی صحیح سلامت تھے لاشوں کو دیکھ کر قطن یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ تیرہ سو سال پہلے کی ہیں بلکہ یوں غمان گزرتا تھا جیسے انہیں وفات پائے ابھی مشکل سے دو تین گھنٹے ہوئے ہیں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان میں اس قدر تیز چمک تھی کہ دیکھنے والے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہ سکے بڑے بڑے ڈاکٹر یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے اس منظر کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی سکرینز لگائے گئیں تاہم بھکم پیر نہ ہو اور بہت آسانی سے دیکھ لیں اس منظر کو دیکھ کر بہت سے عیسائی یہودی ہندو وغیرہ مسلمان ہو گئے تھے دوستو اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان پر کبھی بھی ظاہر ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود ہے اور وہی اس دنیا کا حقیقی مالک ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کے مطابق چل کر زندگی گزارتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بہت اچھی اور کامیاب گزرتی ہیں ان دو صحابہ کی جب قبر کھو دی گئی تو یہ اندازہ لگانا ہی بہت مشکل تھا کہ یہ کئی سال پرانے ہیں بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی دو سے تین گھنٹے پہلے ہی موت ہوئی ہے اور یہ اسی طرح لگ رہا تھا کہ محفوظ ہیں ابھی قبر میں ان کی قبر کو وہاں سے نکالا گیا ان کی لاشوں کو اور دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی قدرت دکھاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے تھے دوستو اسلام کی تاریخ سے اس طرح اور بھی واقعات ملتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہو نے اپنے دور حکومت میں مدینہ منورہ کے اندر نہر خودنے کا حکم دیا ایک نہر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو پڑ گیا اور آپ کا پاؤں کٹ گیا تو اس میں سے تازہ خون پہ نکلا حالانکہ آپ کو دفن کیے ہوئے چالیس سال گزر گئے تھے چالیس سال کے بعد وہاں پر خودائی کی جا رہی تھی جس کے دوران ہاتھ ساتھی طور پر ان کا قدم کٹ گیا قدم مبارک جو ہے وہ الگ ہو گیا لیکن اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا دوستو یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ شہدہ جو ہیں وہ اپنی قبر میں زندہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ وہ ان کو اپنی طرف سے رزق دیتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہے اس کی ذات سب سے بہتر ذات ہے خواتین حضرات اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہو کا جسم مبارک دو مرتبہ قبر ممالک سے نکالا گیا ہے پہلی مرتبہ چھ ماہ بعد کے بعد نکالا تو اسی حالت میں تھا جس طرح انہیں تفن کیا گیا تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ چھالیس پرس کے بعد اپنے والد ماجد یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہو کی قبر کھوٹ کر ان کے مقدس جسم کو نکالا تو میں نے ان کو اسی ہاتھ میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ گیا گیا تو خون بند ہو گیا اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا وہ بدستور صحیح سلامت تھا دوستو اسی طرح ہم نے آپ کو اراد کے بادشاہ کا واقعہ سنایا ہے جہاں پر دو صحابہ کبروں کے حوالے سے انہیں خواب آیا کہ وہاں پر پانی جو ہے اس طرف آ رہا ہے دریا کا رکھ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی پانی جو ہے ان کی کبریں جو ہیں اس پر پانی آ جائے گا تو بادشاہ نے وہ خواب پہلے تو دیکھا نہیں اس پر اگنور کر دیا دوسرے روز اسے دوبارہ یہ خواب آیا لیکن اس نے توجہ نہیں دی لیکن پھر تیسرے روز مفتی آزم کو یہ خواب آیا اور اس نے وزیراعظم کو لیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے ورمایا کہ ہاں مجھے بھی یہ خواب آ رہا ہے اس کے بعد مفتی آزم نے ایک فتوہ دیا اس فتوے کی روشنی میں اس قبر کو کھودا گیا اور بہت لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہاں پر جمع ہوئے تھے مسلمان اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے تھے وہاں کے جو سربراہان تھے ملکوں کے وہ بھی وہاں پر موجود تھے سفیر جو تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے کوری دنیا کے مسلمان کی بہت بڑی تعداد یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے تھی اور بہت سے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے تھے ان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک بار پھر ظاہر ہوئی تھی اللہ تعالیٰ محترم واقعات کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی قدرت دکھاتا رہتا ہے لیکن بندہ ہی نافرمان ہے بندہ ہی اس بات نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اس نے ہمیں اس دنیا میں پھیجا ہے اور یہ دنیا ایک عارضی رہائش کا ہے اس نے ایک دن ختم ہونا ہے اور ہمیں اپنی حقیقی دنیا کی طرف جانا ہے اس دنیا میں جو ہم کریں گے اس کے بدلے ہمیں ملے گا یعنی کہ اس دنیا میں اگر ہم اچھے عامال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں عجر و ثواب دے گا اور اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمارے دیئے حقیقی دنیا میں بہت سکت عذاب ہے بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کی ضرورت ہے اس نے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی دعلیمات پر چلنے کی ہدایت دے ہمیں اس پر عمل کرنے کا ایک وسیلہ بنائے ہمارے لئے چیزیں آسان کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لئے ایک بہترین ممونہ ہے ہمیں ان کی زندگی کے اصولوں کے مطابق چل کر رہنا چاہیے اس میں ہماری دنیا اور آخرت ہی دونوں کامیاب ہیں دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا چکا ایک انفرمیٹیو قسم کی ویڈیو ہے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتن فوقتن آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں ساتھ ہی کومنٹ میں آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں کونسے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں ہم ویڈیوز بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں ضرور بتائیے گا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے